امام اصر علیہ السلام امام اصر علیہ السلام میرے تو پہلے میرے عزتِ معاب سید سردار جنابِ پیر سیدہ میرے عباس شاہ صاحب قبلہ ربانی امالکہ دے اصول دی نماز بڑے سونے انداز نال تلاوت پہ فکر میں بھی وہاں اصر ساجی قبلہ حکم دی تعمیل ہو گئی تو سا شریفان دی زیارت دا شہر فاصل تھی گیا میں سول دی مکمل نماز دو میں رکاتاں یعنی فضائل و مسائب ایک پاک مخدومہ دے نام دا تلاوت کرنے پاڑیاں زندگی ہونے کے مخدرہ عصمت اپنے اصر دی ایک پاک بطول بی بی دنام دی میں مجلس پاک تلاوت کرنے جس مخدومہ دی میں مجلس شروع کی تھی میری تو اوقات نہیں میں فقط مولادہ چھوٹا جی ایک نام لے وا بابا جی کوئی علم ہوائے زاکر خطیب ایک ایک لقب دے پوری پوری زندگی پڑھ سکتے مثلا جس بی بی دے القابن اقیلہ اعلی محمد مہربانی یا علی علیہ السلام علی و علی اللہ پہلا لقب ہے اقیلہ اعلی محمد اقیلت القریش موسنہ دین خدا موسنہ نسل سادات جی میں سر ہلیں دوائے گرمی دا یومیں اروجیں تے این دھلے دو پہر دا ٹہمیں تے جی میں بابا جی سرکار پہ آدین بھئی داد گھٹ گئی تو داد ضروری نہیں مجلس پاکت وہ تو سردار ان حکم دے میں تو کھڑے رہوں ذکر کو سمات کر کے الفاظ کو وشول کر کے عبادت کر گھننا بھامیں دل لے چی میں گرمی جو بھائی جان تکلیف نہ دے سا تاہید واسطہ حلقہ جی سر کو جنبے سے سو تمہیں سمجھا جو میٹے الفاظ جناب دیا ذہان تک توڑی امانت میں توڑی جھولی تک پہنچا لی بابا جی موسن نسل سادات محافظہ مقصد امامت ایک لکپڑن لگا مشہیرہ امامت بلندرین صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد باول محمد اچھا مشہیرہ امامت میں توڑی ڈو منٹ کی دے نا لکپ تے ساری زندگی تائید کرو کوئی کتنی آزوار صاحب کتاب باں لکھ چھوڑے سیزادہوں بی بی دے علم تے جیندے قلوں اپنے اپنے وقت چار امام پچھ کے ٹوڑ دے ہوگا اللہ اکبر کیسے ہی پوری توجہ امامت کو مشورے دینے والی علم میری مخدوم آدھا اور ایک لقب ہے تفضیلتو ابیہا باپ کو فضیلت دینے والی بابا کے لیے باعث ہے فضیلت اتنے مولا دے مدہ خان سید زادے دیرہ گازی خان دا بسٹرک دا بلکہ بڑے دور دور دے مہمان چھوڑا ہوئے دا مجمع کتنا ایک فضائل پڑ سکین دے عام باپ وست اولاد دا فضیلت بڑھنا سوکھ ہے دنیا دا عام باپ ہوئے نا جی تو اڈے میڈے جیسا دنیا دار انپڑ ہوئے اولاد پڑھ ونجے تباہ وست فضیلت غریب ہوئے دیا پتر امیر ہو پوئے فضیلت توجہ رکھائے جی بچنیا سکول دا مون آنٹ باپیو سکول بچارے مون آنٹ اٹھو ہوئے مزدوری کیتی ہوئے بچہ میٹرک کرونجے فضیلت سوکھ ہے نا سنی تو اکو ہی تو آٹی وستی ہے کائے مالے جامو آنی ہے اتھا ہی لب پوشنو اولادا جنیا پیو ڈاڈے وستے فضیلت بنگیاں دنیا دے وچ کامیابیاں حاصل کر کے دنیا دے آم باپ وستے فضیلت بننا آسانے تجڑے بابا دا نام علی ہوئے علی دا مانا ہی ہے جی با جماعت حیدری آری مطرم علی دا مانا ہی ہے سب سے بلند ناز گیتہ کر چھیا مہتواز رہنا ہر واجب دن نماز دے بات دول نفل شکرانے دے پڑے کر جو بادشاہ اللہ نے مولا علی جیسا امام اطاف فرمے بادشاہ دی آمد کتے ہیں پرچہ بولو نا دیکھو اے مجلس دا اثر ہے اے ازاداری دا نتیجہ ہے بھئی تو سام بزرگاں بڑے بھائیوں کو لو پہلے اے سارا تو چھوٹا بچہ جڑا بیٹنو ہتھوٹا کیتا ہے کابیج اے تربیتگاہ ہے میرے بات جا دی آمد کابیج نام علی مدفن نجف کابہ دمانے سب سے بلند میں ستر دا نتیجہ نہیں دیونا جو میرا موضوع نہیں تئی مجمع چنا دیونا میں پہلی ستر تھے سمجھ گیا ہم جو کتنا عظیم میار سمات والا مجمع کابہ دمانے سب سے او جی میں وضو علی آیت پڑھو کابہ ان تک پہ رہا تھا مسہ کرنے کابت کاب تو نکلے سب سے بلند علی دمانے سب سے بلند نجف عبرانی زبان دا لفظ دو الفاظ دا مرکب نئے جاف مانا بندے سب سے بلند علی علیہ السلام کابہ جتاں علی آئین ہو سب سے بلند آپ سارے زندگی سب سے بلند تیری کابہ میں ہے تنزیل تو مسجد میں شہادت تیرا آنا بھی علی ہے تیرا جانا بھی علی سمجھ گے بھائی یا علی علیہ السلام بھائیہ توجہ میں دوراوے پاک مخدومہ میرا موضوع ہے باب علی جیسے باب کے لیے جیڑا کابے چاہے خود علی نجف جارام پہ کر دیں اوہ سبابہ بستے بائے سے فضیلہ اچھا جیڑا اس میں مولا ہے نا میں سترہ سال ہو گئے نا شہنشاہ ماندہ ذکر پاک دو اڑی سامنے دباؤ جی میں اشرے پڑے نا میری ذاکری زندگی ہے چاہے میں ممبر پاک توں مخدراتِ اسمتِ اسمائے پاک کا دانی چاہے پہلے دے ہڑے تو اجتر اوقات نہیں میری اتنی طاقت نہیں جو میں سب ہی کرتے امتی ہو کے اچھی آواز نال انا پاک بی بیاں دے مشہور نام بھی چیندہ رحمہ جنا دے نام خود اللہ تجویز کی تر اچھا قرآن دا فیصلہ ہے مال تے پتر بندے وستے زینتے آیتِ مجید آئے مال بھی زینتے نرینہ اولاد بھی زینتے جیڑا پاک بی بی دا اسمِ مولا ہے نا جی فاتح شام دا علی بادشاہ دے پاک بی ٹی دا ہو نام بادشاہ علی نہیں رکھیا وہ اللہ دے پاک نبی نہیں رکھا اللہ دیری قادل يراج کی قاندہ ماندہ مجموع تسلجوئے ازادار اے ترتیب مذہب ہے اللہ سوپر پاور اللہ دے باد پاک رسول پاک نبی دے باد نا اللہ کوئی علی جی ہم بنایا نا اسہام بنیا اے ایک کلمے دی ترتیب بھی جڑے یہ نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ اے جی تربتیب کلمہ نجی اے ساڑا مذہب ہے پہلے اللہ دی توعید ہے پھر پاک رسول دی رسالت ہے اور پھر میرے بادشاہ علی دی ولایت ہے اور شیعہ سنی آپ اب ایک بات حوالے کی تھی جامان تو اڈیتا ہی تشالہ نہ ہی پہنچے قدام ساڑھے علاقے چک شہرے اوہ دا نام ربوا اوہ نام رکھینے چناب نگر اوہ تھی اجامی ایک نبی راند ہے مرزئی ہوں دن مرزئی ہوں دی جنہاں نوزاڑے کانون اچ کافر لکھیا گیا ہے وہ مسلمان نہیں اوہ پھر انہاں بڑے طریقے نال نوجواناں انہوں یونیورسٹی کالجین چوئی کٹھا کر کے تو انہاں مرزئی تالے پاسے مائل کرن دی کوشش کریں دنو آدھے نبی نبوت خاتم نہیں ہوئی تو اے اوہ جڑا مرزا آمد قادیانی ہے اوہ دی شکل چلہ ہاتھی بھیجے ہو جائے اللہ انہاں تھی لانت کرے پھر اس وجہ تونہ تو اڈے علاقے یقیناً نوزی اللہ کرے کدام ضرورت ہی نپوے ساڑے علاقے ساڑے بھائی نا تحفظ ختم نبوت دے جل سے رکھ دے تاکہ نامی نسل انہاں پتہ لگے ون نبوت ختم ہو گئی میرا چکے وقالت کم آئی میں کچھ رہی ہوں دا گیا ایک جلسہ رکھیا گیا بارج تحفظ ختم نبوت تو اتنی دو جملے میں آگ کھیجڑے میں ہونے آکھن لگا ہوں اور انشاءاللہ تُسا لطف لیس ہو او جیدہ شروع آیا نا میں آگیا کہ میرا تعلق ہے اسنا عشری بارہ امام دے مذہب شیعانہ تے اسا شیعانوں قدی ضرورت نہیں پئی جو اسی تحفظ ختم نبوت دا وقھرہ جلسہ رکھی ہے وہاں کہا جیو کیوں میں آکھنے ساڑا کلمہ ختم نبوت دے مہرے اگر تھکے نو بیٹھے گرمی دا ازہان تے اثر نہیں تو نہ کہا جیو کیسے میں آکھنے پہلے ہے لا الہ الا اللہ اللہ دی توحید پھر ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ دے رسولن رسالت اتھے ساڑا کلمہ مکیا نہیں اس وجہ تو ساڑے الگنجائش کو ہی نہیں تو اڑا کلمہ اتھے مکیا تو بعد اتھے لوگ رسول رسالت دا دعویٰ کرن لگ پہ نبوت دا دعویٰ کرن لگ پہ آسان ضرورت نہیں آئی ساڑا کلمہ دلیل ایسا محمد الرسول اللہ دے بعد علی ان ولی اللہ پڑھ کے کائنات کو ڈسیندے و دیا محمد رسالت ختم ہے علی تے ولایت شروع ہے یا علی علیہ السلام تو ایک زمنان بات آگئی میں نے حکمائی جی مجلس نراض نہیں تھی سو موزہ جنہا بہت لمبا سفر بابا جی تے بھائی جان گھر تشریف لے گیا نبی بھائی جی اس وجہ توں میں بہت لمبا سفر کیتے ہیں بہت لمبا در پیش مجلس مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اڈی تھکانداد تو بالکل ماورا ہو کے جنہ دے چہرے جنہ دے زین آئی بھائی کوئی چوکھی داد لمڑنے ہیں میں تو اڈی زیارت کر کے دعا کے نا بات آگئی تو زمنان میں کی بلا عرض کر دیتے ہیں اب میں گال پہ کریں دے ہم پاک بھی پیتا نام پاک بادشاہ علی نہیں رکھیا علی کیوں تجاوز نہیں کیتا نبی موجودن رسول تو علی قدم نہیں ودین دے اللہ دا پاک رسول نام تسیچہ رکھو اللہ دے رسول فرمایا پھر میں ہاں وما ینتک دا مصداق بولن تا بھائی گالے میں اتنے تایں ارادہ ہی نہیں کریں دا جتنے تایں اللہ دی وئی ناوے پھر ولی انتدار کیتا نبی دا نبی انتدار کیتا وحیدہ اللہ جی کارج پاک بیٹی دا نزول ہو گیا نام کیا رکھیے اللہ فرمایا ایدہ نام میں پیا رکھیں دا باپ کی زینت ان میں کے آیت دا مقہون پڑے جو پتر تے مال مرد کی تے زینت تے جیندی اگے زینت حسنین جائے پتر نوندی دی کو اللہ پیاد ہے یا علی اے تیڑی زینت تے حیدری آلی اب میں پاک مقدومہ دی سکرت اور حمد دی علی کی علی بیٹی فضائل پاک بھی بیدا روز پڑھیں دا نہیں روز پڑھیں دا نہیں بیٹا اس واسطے میں گیا کہ ہر چیز توں بے نیاز تھی میں سترہ تلاوت پیا کرنے مشہور گا لینا علی دی علی دی جیندی ہن اللہ نصیب کرے جیندی نہیں اللہ انہ کو عطا کرے بے حق کے معصومین مومنین کو مولا فرما بردار ماتمین موالی پتر عطا فرما اور یہ موضوع میں کیوں چھنے میں حکم انٹ باد ارز کرنے علی کی علی بیٹی علی دی علی دی آدھے بے سن بزرگان تو آج تے سنن دے یہ بھی بڑا بڑا فضائل ہے یہ بی بی دا لکا بے نا یہ آلی آدھے بوں بڑا فضائل ہے یہ بندے دا پتر کوئی نا ہوئے نا تے صرف اللہ دے وے دھیان او آکھے نا بچڑا میڈا پتر نہیں دھی نہیں میڈا پترے تے سمجھان دے اللہ پتر دیتے کوئی نہیں اندھی میربانی تے راضی تھی گیا اندھی رضا تے راضی تھی گیا ہاں جی بالکل بلاخص دعا کر دینے ہیں یاد دیوہی نے آئے جو دعا کھنے نا تے دعا کرنے ایک مٹ بعد میں نتیجہ دے میں پھر میں دعا کرنے بھائی جان پتر نہ نا بھائی صرف دھیانوں میں اور ایک پیغام بھی آئی دیتی جا ماں ماں سوم فرمین دے اللہ جیڑے ماں پیو تے چوکھا راضی تھی بھائی نا ساڑے منہ نا لے چھو انہ کو پہلی اولاد دید ہے سی بھائی شکریہ بھائی کمال مجمع بھائی مہربانی مالک فرمارن ساڑے منہ نا لے ماں پیوئی چو جہندے تے اللہ راضی تھی بھائی انہی پہلی اولاد دید ہے سی وہ اپنے مقدر تے ناز کرے جان دیدیاں دو لگتار دییاں ہوں بھائی ساڑی کے وکھری ذاتی توزی ہوں دیدیاں نا ساڑے معاشرچ کچھ خرابیاں بھائی بھائی کسے ماں پیو دے گھر ایک دو دیاں جم پیاں تو وقت لوگاں کھن لگ گیا جی بڑی کوئی بدبخت آئی جی گھر دنوں اکٹھیاں دو دیاں جب وہ سی بدبخت آئی دیں پاک حسین دا پاک ڈاڈا پہ فرمین دیں انہی مقدر بلند دیں توجہ کرائے بھائی جو انہی گالتے دا دیتی ہوئے تو میں فرمان پورا چا کرائیں مالک فرما رہے ہیں تے جائکو اللہ ترائے مسلسل اولاداں دھییاں چڑے وے انہی تے جنت واجبے یہ آلی علیہ السلام اور اللہ دیکھو ترائے ہی تا چیز انجنہ اللہ آکھے رحمت باقی صاحب کچھ نعمت ہے اللہ جو جو ڈیتا ہے نا سہیں بھائی جان جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے نا سب کچھ اللہ دیا نعمتا ترائے چیز انگو اللہ آکھے رحمت بیٹی مہمان تے بارش بارش آوے اللہ تے شکر ادا کرو بہربانی بھائی بارش آوے اللہ تے شکر ادا کرو مہمان آوے اللہ تے شکر ادا کرو اللہ بیٹی دے اللہ تے شکر ادا کرو مولا پہ فرمین دیں ترائے دھیاں مومن اللہ دا شکر ادا کرے انہاں ترہ دیاں دے بعد اللہ کو فرما بردار پتر ادا کرے سی یا علی علیہ السلام میں بسم اللہ کروں جہندے ہیں ہن صرف دیاں اوہاں کھنائی دی اللہ دی رضاہ دے راضی رامان دا طریقہ ہے نا وہ صرف بیٹی ہیں بندہ بیٹی کو پیاد ہے میڈا بیٹا ہے میں اللہ دی تقسیم دے راضی یہاں کوئی بندے دا پتر کوئی نا ہوئے نولا دے نرینہ بچڑا کو نا ہوئے تے بندہ دا ودوئے دی میڈا پترے بائی گالے تے جہندے پتران دا نام ہوئے حسن تے حسین تے واتو دی دے سار تے ہاتھ رکیا کھے دی نہیں میڈا علیہ بیدری شالت وڈے تے شام دی پاک مخدومہ راضی تھی وڈے سنن دی کیا بات اے او مخدرات اسمہ جنادے اصل نام بھی اللہ پردیچ رکھے جنادی آمد پردیچ حتیٰ کہ جنادیاں مزاراں پردیچ اور آج کل زبان درازی آم تھی گئی تُسا سنن دے پہ آوے پیرو مرشد باو سیدان میراباس ربانی صاحب ممبر چھوڑیں دا ہم سا کو حکمن پہ آ دیا جو سا سیدان دی وقالت کر کے بنے اگر کہیں دے علمی چھے میں دورامنا نہیں لوگ تھی گن بد زبان بندے نہیں چاہتے جو ہی ملک پاکستان چمن ہوئے اور خصوصاں کدہ غور کرو نا پچھلے کچھ سال جدہ ہمیں مظلوم دے نام دے مخصوص بھی قریب آمن محرم چہلم والے خاص دیا تب گئے پچھلے سال اگر توا کوئی یاد ہوئے ایک بندے اٹھ کے پاک مخدومہ دی توہین کی تھی میری میری وے شما اور اب ایک چھوکرہ جیسے آل کو اٹھ دا اللہ اسے کروڑ بار لانت کرے محمد والے محمد دے دشمن دا نہ کوئی شجرہ ہوں دے نہ کوئی نصب ہوں دے میں بھجانے نہیں آتا وہ کسے تنظیم دے نہ ہی وہ جو کچھ آخری آئی وہ اپنی پوری جماعت دی نمائندگی نہیں کر ریا اپنی اصلیت نصرے وہ بغیرہ تاپنا آپ ڈسیندہ پی آئی جو میں کہوں نہ یقین کرو سید سون نہیں سکتے جنہوں والفاظ استعمال جن میں آکھے جنادی احمد جناد نام جنادیاں کبران اللہ پردیچ رکھی ہیں انہوں دے متعلق زبان درازی کن والا ہیں پورے اجتمادہ مطالبہ اپیل نہیں کہ بلا ساڑا مطالبہ حکومت اصا پورامن ہے اصا دو دو سو جنازہ سڑکتے رکھ کے چار چار دے ہڑے دھیاں بینہ سمیت سڑکانتے بھائی کہ اتجاد گیتے ہیں اصا کہیں درخت نالو پتر نہیں تروڑا اصا گملہ نہیں تروڑا اصا یہ اتجاد کرنہ لے نہیں بھئی غصہ کہیں بھئی ملک دے بندے نالووے کہ آپ نے بھراما دیاں جائے داداں جا گیران دکاناں مکاناں کو اگلاؤں باوہ جی آدھے پین حقیقت ہے ملک ساڑے سا کو پیار ہے پاکستان سا کو پیارت آئیں جو ساڑے امام دا حکم ہے وطن نال محبت امام دی علامت ہے دیکھو وطن پیارا نہ ہوئے اندھا امان ہی ناکے سے علی پہ فرمین دے صاحب امام کو وطن پیارا ہوں دے ساڑا وطن پاکستان سا کو پیارا ہے اندھا امان پیارا ہے اے ساڑیا مجلسا ساڑا پور امان اتجاج ہے نا جی اے ظلم دے خلاف اتجاج کریں دے اے اکاٹ ہجری علی کربلا دے خلاف اتجاج ہے اس سال دی انہا پچھلے ہفتے دی بنانا علی کربلا دا اسی اتجاج کریں دے کیوں کپنا لوگائیاں نے کیوں پردیج رہیاں جاندے انہاں ایک قیامت تک مظلوم من مساہد میں جو شروع کرنے ہیں میں گروندے تو پہلے کربلا تو اڈے مجمع دی میں کوئی تایید چاہی دی میرے عزیز جوان جیڑے سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر وغیرہ استعمال کر دے تو اڈی میں منت کرے ساں اگلے دو چار دن اپنی تصویریں چھوڑ دے سیاسی گلنہ چھوڑ دے اپنے زندہ ضمیروں مندہ ثبوت دے اساں جس بادشاہ دے نام نال سڈیا مجنینہ یومنا دوک اللہ اناس ہم بے امام ہم اساں امام اصر علیہ السلام دے نام نال پکاریا جامنے اس پاک امام دی پاک امہ دے متلک ایک کتہ بھونکی ہے ضربے بیش کمار اس اندھے خلاف احتجاج کرنے بیٹے سار اٹھا منا حکومت وقت نوہ کھنے کانون دا اطلاق کرو جتنا جلدی ہو سکتا ہے گرفتار کرو جتنی سخت تو سخت ہے اندھی سزا دے ہو کیونکہ حدیث ہے نا وَكُلُّنَا مُحَمَّد ہم سب کے سب تو سرکار دی توہین توہینِ رسالت ہے یاریں گالتے میربانی کرو داد میں نہیں نمگی مجلسے ان کی بلا میں تائید مگدا صرف ہاتھ چاہ کے سر حلا کے دس دیو بطوا کو اتفاہ کے جیڑا بندہ ہینا ماسومین گال پوری تھی ویتے وال میں نعرہ چلا ویسا وال تائید چکر ہے جیڑا ماسومین علیہ السلام علیہم و سلام دے خلاف بکواس کی تن جہیں توہینِ عصمت کی تیئے جہیں توہینِ امامت کی تیئے او کو توہینِ رسالت دی سزا دے ہو اور قانون دے مطابق دے ہو ساڑھا اعتجاج ہے تے جتنے تہیوں کمینا انجام کو نہ پہنچے ساڑھا اعتجاج رسی مجلسے جبی محفلج بھی سوشل میڈیا تے بھی جتنہ جتنہ سب پھر دیں آئے اے سب پور امن اعتجاج کریں دے پہ آئے تے کریں دے رس ہوں اگر تائید ہوئے تو پھر ایک دفعہ سجاہت چاہ کے تے تائید کر دے ہو نارے دے جواب دے ہو حیدری تُسنا جیو ہاں بھئی جوانا ہو بیٹے توڑا وعدہ ہے عامل کرے سو شاہت ہو چاہوے جیڑا کر سکے چونکہ یاد رکھا ہے ایک تے اے ویڈیو کیمرہ ہے نا تے ایک بادشاہ دی نگاہ دا کیمرہ ہے جہندے اتھاں ہوئے اے ہاتھ چاہ کے اکھے میں کرے سا بڑی مہربانی سکے تُسنا جیو پہ پاک شبیر دی پاک کمہ توڑے تے راضی تھی من بزرگان دی تائید نال بیٹے بادشاہ دی نسرت آج ذرا زیہن لیک گھن منجو نا جزیرہ خضرہ آلے پاسے اکھی بند کرو رات کو باوضو تقییت سر رکھ کے انہاڈو چار دے ہڈنج غور کرے بادشاہ نال توسل کرے تو اکھو امام اصر علیہ السلام دی یہیں چاہ کھاں آج دے زمانے دے پاک حسین دی صدا سنیسی حل من نا سرین سورنا ہوں گے لے دا بادشاہ حسین علمِ غربتے چھے آج دا پاک حسین علمِ غربتے چھے حل من نا سر دی صدا بلند پکرند جتنا گھٹ تو گھٹ کر سکتے زبان نال بول کے ظلم تو نفرت کرنا بھی جہاد ہے ظالم دے خلاف آواز بلند کرنا اتنا جہاد تک کرو جو مالک دی میربانی نال ناؤسرینِ حجتِ شمار تھی تُسا روپے آوے تُسا سرچا ہلایا مصافران تواڑا مہمانا تے مہمانا بادشاہ حسین دے سانگے اے حت بدی کھڑا زندہ زمیروں من دے ثبوت ڈیوائے ہو سی تُسا ثابت کرائے کائناتے اصا سوتی ہوئی قوم نہیں اصا مردہ قوم نہیں اصا صرف اور صرف امام برگائے چاہ کے اٹھو منجانا لے نہیں ساکو معرفت ہے ساکو دکھ ہے جو ساڑا امام عجوی پرد اور گا دی گا اور کرو نا جی تو اکو آج نظر آسی دل دی نگاہ نال جو بادشاہ دی اکھی دا خون ود بے اج زلفکار تے مزید گرفت سخت اسی اج چہرے تے والا ڈھیر جلال اسی تے آج تا امام ڈھیر پہ آدے حسین میں ڈالا اجازت دے میں پچھا میری ڈاڑھی آن دا جورم کے آئی میں ممبر پاک تے بڑا حراست مجلس ہے ملک بلکہ دنیا پہی سن دیے ساری زندگی مظلوم دن آمدہ ذکر کیتا ہے جیتہیں سائن کرنے جتہیں کوئی حکم دے وے جو ہی مسئلے چاہ حاضر تھی ہوئے تجاج کریے کوئی اللہ اے عمر بنا یہ حاضر ہے مال حاضر ہے جان حاضر ہے اولاد حاضر ہے ملک دا امن پیار ہے ساکوئے وطن پیار ہے مالک تاکو آباد رکھیں میں جاندہ فضائل پڑھیں اندہ دو ڈکھ پڑھنا معاف کرو تک اوکھا لفظ پہلے حکم چاہو اون دور دے یزیدی پتھر مارے بادشادیاں پاک دیاں کو زخمی پیا کریں دے جڑا بھائیاں میرا بادشادی کی بلا آخری بند پڑھے نا نشان مٹا چا قبر میں ڈیدہ پچھے شمر سنیان نہ سکے اپنے اپنے وقت دیاں بطولہ جاندہیاں انہیں نا ساڑیاں قبران آلی دشمنی کرنی ہیں نہ ہاتھ جوڑے کرو بزرگو سفید ریشو توڑے متھے تے میرا بے حلی والا عزادار نمازی تمہیں دے تے حکم کر جتنی بار جاندیان ساڑی قبران تے ظلم تھی سی اور کہیں ذاتی مقصد واسدے بادار اچھا نہیں رولیاں یہ تیڈی تے میڈی دی دے سارتے برکہ دے وان واسدے رولیاں میں وہاں بینی دیاں جیڑا توڑو غلط آتھی آکچاوے وہ شمر دی نسلے وہ اینڈ کر کے رو وہ آج بار میں دہ دل بوں زخمی ہے آج آٹھ دے آڑے تھی کہ ان کبران چوال تڑپ دیاں پیا ان رولیاں یا سیزادیاں جہندے دار دا پارے دار میں اٹھے حصے دی مجلس پوری تھی گئی بادشاہ دی عزت دی قسم کچھ منوامن نہیں آیا حاضری لمامنی آئی ذکر پاک دو میں گلہ ہو گیاں فضائل دی تا عبادت کر لی پیغام میں پہنچا گیا تے ہاں جو تیڑی لوڑ پئی رومن دی شکل ویرون بنے تا جنت واجبے شام دی تھکی سینڈ تیڑے پترن دی حیاتی کرے آجی محبوب صاحب آجی مظاہر آجی یونس آجی نجف علی اور دیگر مومنین جنادیاں جھولیاں خالیاں آلی اب مخدومہ دے رولن دا صدقہ مالکنہ کو حیاتی آلے بچڑے عطا فرماوے جہندے دار دا پہرے دار آئی حضرت عباس میں بات جاؤں ہاں کو لوں پچھا ہی انہاں حکم لیتا ہے سید زادے تے میں سترہ تلاوت کرا جہندے اٹھارہ ہیں چو سولہ ویران کو پتہ نہیں ساڑی بین اندر قاد کتنا ہے محافظہ مقصد احمامت کتاب دن آئی ہوئے انہاں لکھا ہے ویران کو پتہ ہی واسطے کوئی نائی جو گھار دی حویلی یہ چی بھیرامہ دے سامنے نائی ٹوہ دی شاہ باش بھائی شاہ باش بھائی توڑا بھلا تھی وے دامان رو پہو تمہربانی میں ایک لفظ قدام زندگی ہے جو میں مرے پاک تو مسائب دا کوشش کریں نہ میں سخت نہ کھا اج بیروں نہ دپڑا چاچا جی توڑا 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 وے کھاں کتنا میارے عدب سون کے رو ہندا جی ڈی گھار ریچ چاچے دی حویلی تو بابے دے وےڈے تائیں بھائی جان اینج ویندی آئی جی میں ماں مباحل آچ گئی آئی جاہیاں دیکھا جو نے اگے پیچھے امام ہوندے انسارت برکے دی چھاں ہوندی آئی جس پاک مخدومہ دا جنازہ مدینہ دے حجرِ قولوں باہر نائی آمنا او جین دی ڈودہ فشاں آئی زندگی باقی ہے انشاءاللہ چودہ زلاج کو جاموانی وستیج بائی دا حکمیں ہیک وجہ میں نوکری کرنی ہے اگر کوئی مہتی نوکری کم ہی بیشی رہ گئی میں کوئی رسائے میں اتھا پوری کرے کوشش کریں نہ تو اڈا بھلا ہوئے میں وال پیادا جیندہ جنازہ مدینہ دے کمرے تو باہر نائی آمنا ہوندے ساوی چل دے آن دے ڈودہ فشاں گئی ان چاکھا جتنہ علی دے پترہ نائی بنجلا اتھا بادشادیاں دھیاں گئیاں جتنہ علی دے نوکرہ نائی بنجلا میں صدقے تھی بما اللہ کرونا وائرس سمیت ہر مصیبت ہوں اپنی مخلوق کو جلدی امان دے راہ کھلن ایک دعای تے اندے چی سارا مسائبے میں بابا جی جھولی چاکھلاں اے ڈودے آڑے دی مجلس بھی پاک بی بی دیکھ پتر دے جنازے دی ہے نا بھے جانا منا لی رات ایک قلی دے جنازے دی رات یہا منا لی رات دا صدقہ این بادشادیاں اٹھارا رولیاں بینی دا صدقہ اللہ توکو شام گھن مجھے میں کئی دفعہ دا شام دا زباراں کئی دفعہ دا کربلا دا زباراں بھے جانا میں چھولی چھائے کرائے توڑی ہائے نا بیٹا آمین شمار سمیت اللہ تکو پاک آلی آدھے اوکھے دورن دا واسطہ اینہ رومنالہ کو اتنا رزق دے میں جدہ شام منجھے نکل لے نوویں یا ماں ہوئے یا بین ہوئے یا دی ہوئے والگار دی غیرت گھن کے اون بزار مرحبا 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 نہ ہتھ نہ جوڑے کرو ہتھ نہ جوڑے کرو یار ایم ایک میڑے بات ٹھیک کرائے ایم ایک کو بیٹا میڑے بات ٹھیک کرائے ہک جاتے کھڑے بس مجلس تھی گئی جی جتنی جتنی آنکھ ہو جتنی ماری بھائی جانا دنوال دعا کرا میرا اللہ انہیں کو رز کتنا دے میں جدا شام منجن تگار دی غیرت نال ہوئے دیاں بینین والے نا کو جاکر آلمہ تو پچھنا ناپوئے جو کفا نے چوتھے مان دی اکھی چو خون کیوں نہ رکدہا روپے ہوتا ایک جملہ آکھی منجن والا لیا دی شہادت دا ایک جملہ دا ایک وین کرنا تو عزت علی ویرہ کو ٹیم دینا بہن آسر شاہ جی بھائی ابھی برازی راس ہو والا زندگی واقعی ملکاتا واقعی ایک ایک جملہ شام دا اکھی منجن جدا دو ہزار یارہ کولو پہلے شام گیا ہوئے میں گیاں اے ہون دو ہزار پندرہ کولو منجن لگے ہیں دوبارہ ہون بازار بھائی جان نہیں منجن دے سدہ ماسومہ بنت حسین علی ذریعہ لے پاسوں دربار گھننا اندل اونوے لے بسا منج رکدیاں بھائی جی بابے ہم ہی دیا تے زوار لے کے پورا بازار کر دے چودہ پندرہ منٹ لگ دے بازار تنگ کوئی نہیں بڑا کھلا بازاریں صرف رش ہیتنا ہندہ ہے جو تیز ٹور نہیں سکیندہ ہر کافلے جان دین بھائی جان پردہ دار جڑے طالبِ علم آلم پاکستانی شام جنان دین ہر کافلے نال آب بین دین بابِ حمیدیا جتھے بچڑا سلطان صلاح الدین ایوبی دا لگوئے نا مجسم شام دے سلطان دا ہوں مجسم کل بازاری داخل تھی دیا وہ سیاد امتی عالم حط بدے بندیوں دیا مرد آسو بسو حلقہ بڑھو چا پردے داراں کوں ہوں حلقے دے اندر گین ونجوئے بازاریں کابل نہیں جو دی بین نالوئے تے بندہ سار چاہ کے گزر پوئے شاباش 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 یا حسین العجلیہ بقیت اللہ العظم العجلیہ شہن شاہ معظم بھلا ہوئے بھائی تیڑا بھلا ہوئے بھائی شاباش شاباش حد کسے کمینے دا محتاج نہ تھی بھائی بھائی جان گئے وہ بازار تے ایک جملہ منت کی تیم جو دو دفع شام آئین پہلی دفع دیگال کی تی جام ہاں بازاری چو داخل تھی وہ نا بابِ حمیدیہ چون ستاوی اٹھاوی کاز تے زیادہ زیادہ ویرن چاہ چاہ دی این دیوار کل ہوں دیوار جتنا فاصلہ تے کرو بازار دا پہلا چاہو کے دو اترائے منٹ لگ دیں تے بندہ چاہو کے تے پہنچو ہیں دے مغرب دی ادان سن کے فاتح شام اپنے زخمی پیرہ دی تلیاں نال بقائے اسلام دی زنیر بن گے چھاریاں بچیوں یا نوہاں تے دیاں علیدیاں دی محافظہ بن گے کانڈ پیچھے امامت لا کے سجاد دی زامنہ تے نسل سادہ دی زمانت بن گے مغرب دی ادانے لے بی بی پہلا قدم بزارج رکھا ہی دیوار کو لوں دیوار تاہی پنجہ سٹھ قدم دے فاصلے تے پہلا چوک آیا تے فجر دی ادان تھی گئی اللہ مان اللہ مان اللہ مان اچھا جی توڑا باہو جی حکم ہووے آدھر تین دی راسوں میں شہادت وال چپڑ ساں اچھ میں اتھا ہی علی دی 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 مقتل نہ پڑ چھوڑا کیوں جی بھیرا دی مقتل کربلا بین دی شام روخ بزارگ زاکرہ جنن نہیں بدرنے چاہیتا جو روپین تا میں اتھا ہی بدار دی گال کرا تُساں بزارگان دی اصروب دی مجلس پڑی منیا بھیرا دی مقتل سوکھی بین دی اوکھی پیرا دی مقتل کربلا کربلا مردان دی جنگ مردانال شام پردے داران دی جنگ بے غیرتانال وا بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جرکم اللہ شالہ جڑیاں نسلہ سلامتوں میں کو کمار کرو من اللہ میں بھائی جانا کے فجر دی اعظام سنن کے اچھے مگرے بشاہ تے فجر دیاں ترائے نمازان شام دے بدارے چھے ایکم پوری مجلس دے دو جا پیغام سمجھائے جی شام دے بدار دی بھیڑے چھے ایترائے نمازان اکبر دے پالن علی ماہ وڑی آوکھی اینا ترائے نمازان جو بھائی جان قیام کی دہیوں دائی رکو کہیں بھائی جاتے سجدہ کہیں بھائی جاتے جائے آلی آر یوکھی نماز دے ڈیرہ غازی کھان جلے دے اس محولت قیم آلے بھائی کے اس پتنی کتنے عرصے پرانی ایک بزرگ دی منگی پھینی ہوئی مجلس اچہ آزاداری ماہ تمداری یہ جائیں ہائے نہیں کی تھی او ذرا آج جدہ مجلس مکے یا کل مکا کے ولے گھار گارج کہیں دی بین کو آکھیں ذرا آپنے دوپٹے نال ہاتھ بد کے دورکات نماز بڑھ شاہ باش بھائی نہ ہاتھ نہ جوڑ کرو وال وال منت کڑا کرنا حکم کریں دے میرے بھائیاں دا باؤناصر شاہ خلوس ہے ناظر بھائی خلوس ہے کیوں ہاتھ بندے ہوئے خلوس ہے دیکھو ایڈی گرمی ہے توفان گرمی دے بھائی جان بندے دا پہوان اوکھائی تنا دی مکان دے کھوئنا دوڑے ہڑے رومنے غور کریں بیرون جہن دے ہاتھ ردے ہو میں نور کو کی میں کرے سی او سجدہ کی میں کرے سی وال بھائی جان ردے ہتھا لی سجدے چون ٹیسی کی میں سید باوہ سرکار دوسا سیدے ہوئے میں ہاتھ کھڑے کروائے کدانی ہی مجمع جتھا جتھا سید بیٹھیں پاک دادی دا بستے میں کو معاف کرائے میں اوکھی ستر دے قریب آگیاں میں مشکل ستر پہ پڑھتا سیدوں معاف کرائے میں ہنے اکھ ہی نہ لپڑے جدہ اکبر دی ماہ بداری ٹرین پانچ لاکھ بدماش دی بھی توسن جو سونا آدب سونا کے اشارے سمجھ کرو پہلے ضروری ہے جو میں اوکھیان ریویتہ پڑھا اے بھائی جان دو ازانہ دے درمیان نو گھنٹے چورنجا پنجا ساٹھ کا دامیچ این واسطے لگیں جو اگے ہی بھیڑ آئی کانڈ پیچھے ہی بھیڑ آئی چھتہ دے ہی بھیڑ آئی اشارہ کریں نا جی چھتہ لیں دے استقبال دی وجہ تو نہ انٹور سکتی ہیں بزارہ لاندی بھیڑ دی وجہ راش اگے ڈھیر آئی ڈین ابرہ تے بھیڑ ود گئی تیڑی ہائے تو صدقے جوانی نصیب تھی بھی شاباش ماما بینی کو نصیب تھی میں تربیہ تے نا تھی میں بھی سو ملا کرنا میں آکھے ڈین ابرہ بھیڑ جان وال پیادان ڈین ابرہ تے راش ود گیا ڈین ابرہ تے بھیڑ ود بھیڑ ڈین چڑیا تے حجوم ود گیا تُسا آج دے کال دیکھ سو جتھا حجوم ہوئے نا اتھا سوالی آن دے جوانی مانے فطرتے جتھا راش ود پوئے نا اتھا سوالی آویں دے اگے جیڑا کیمالش قدان آیا اسی آج دے کال بھیڑ تے راش دی وجہ کولو بیٹھے کھڑے ازادار علی دی 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 مقتلبیاں پڑنا آئے اتنی کرائے جتا نالالا مومن کھڑے یو گوابان ونجی جتھا فطرتے بھیڑے سوالی سوال کریں دے کوئی ایک سخی لجبالی کرے سی میں ڈی حاجت پوری تھی پوسی یمن دے ملک دنا بھی نائی راش دی وجہ کولو شام آیا ودائی تے شام اچھ کہیں بندے آکھیں اسٹیکوں نہیں پتا مدینے لجبال رہاں دے انجیڑے اندھیں آنکھوں اکھ ہی عطا کریں دے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ پت نہیں چاہتا میں ایوین پڑھ سکسا نہ پڑھ سکسا پت نہیں میں بندی سطر آگ سکسا آگ سکسا چونکہ ذات کری زندگی در سب دو آوکھا مضمون ہے اور میں کہوں آج آمن آلی رات دی قسم بعد شہر دی قسم میں تباوزی آت کے کھڑا ہویا جو میں آلی آدھی شہادت پڑھنی ہے او جتھ جس دی دفن تھا یہ نا اونڈے اڑے سا مکل شہادت بہن لمبی ہے اے جڑی پڑھ دا پیانا اے آلی آدھی مکتلے اے بازار میں دی مخدومہ دی قطلگا ہے یہیں جا کھاں شاہوں لے مکدین جنہ بازار جبتھر جلے بس دفنوں دے ہڑے تھائی جنہ سجاد آبادہ کفن پوایا بابا جی بھیڑے جنابی نے کو مرے خیال محمد پڑھ دے ہوں نبی نے کو کہیں اکھے مدینے جو بڑے لجبال رہن دنی جیڑے اندیاں کو اکھی دین دن قطارہ ہی دین دن آدھے میں نبی ناگاری ہمانے شام جمیٹا واقف کوئی نہیں میں کو کون مدینے گھین بنیے وہ بندہ یوں میں کولو گزر دے گیا جو ساکھے ہم مدینے نوانج جیڑے اکھی اتا کریں دن وہ شام آگئے بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھاں بیٹا ہاں بیٹا بھلا ہوئے حیاتیوں نے رون دی شکل بنا لی نا غم غم زیادہ شکل بنا لی چھے میں بادشاہ پاک دا فرمانے جنت میرا بیٹا واجر بھی گئی شاہ باش میرے بچے جوان رون دے ہوئے بڑے سونے لگ دن جوان آکھا رون دن جوان نہ دے جگر مضبوط ہون دن جوان رون دے نہیں یہ روپوں انت چالی چالی سال رات رون دے رات رون علیہ بادشاہ دروازے جتیڈی مگان جھلن آوستے موجودے میں کڑا نہیں پڑا باوہ جی بناصر شاہ جی سیزہ دے مولاد مدہ خام سید میں کڑا نہیں پڑا جو امام سجی موڈنال زاکر پڑھ دن دے یقیناً کتا ہی لکھی ہوئے اسی میں امواجو البکائے چکھی نال پڑے امام مجمش نہیں باندے چوتھو امام اتھا باندن جتھتہ در رائے امام آدم تیڑی میر بانی تین کوئی میڈا اکبر لہن دا دیتھتھے جتھتہ تیڑی بیٹا رومان علی شکل بن پوے توں ہائے چکریں زخمی ہاتھ چاہ کیا دے میڈا اللہ امنا کو دعا نہ کریں تاکہ کو کریں جائیں پاوکلی دینولہ بیدن علیہ السلام کو دعا گھننی آئی ہائے بلن تھی گئی کھڑے ہوئے ہاتھ تھا پھر مرتضی شاہ جی مافی چانا میں ہونڈی ٹھے سید میں لگے آو لگے آو لگے آو ایک بس ہو را چھ دے ہو سید کو لگا ہوئے ماظرہ تیمہ مسائن دا دا کرائی تیڑی ہانج دے حیاج تیڑیوں جتی ہیں چھڑ گئے پتنی کتنی دیر کھڑا رہے ہو سی میں تو آڈے تو سید تم مافی مگدان دیر کھڑی گئی دادی دا پترائی تے میں زیادہ دیر کھڑا بیٹھا میں کو پردے چاہی ہو آکھا مسائب دی سطر بھائی جان بھائی جان میں آکھا مسائب دی سطر جتنے مجلسے سید بیٹھے ہو سید کو راہ دیوائے بھائی ہی میں سید آدے کو راہ دیوائے کہ میں تو آڈے و آخر سطر سنوائے نا یار تیڑا بھلا تھی وے چاہ چاہ دی تو آڈی مہربانی آو بھئی مرتضہ امام مسائن دا دا کرائی مرد آئی جوان آئی تُسا عبادت چھ مصروف آوے میں تو آگو صرف ہیک دفعہ خیرہ دیو اچھ چودہ سو سال بعد اون دی دادی نسبت حیائش تو سرابنا چھوڑے تُسا عبادت چھوڑ دیتی ہے تو سرابنا جو مرد سید گودھر آوے ہاتھ اتنا مار سکیں تو میں اسے نا دی رلی اوہ دادی دا آکھا ٹورن پہ پڑھنا جڑی راہ مگ دی آئی تے پتھر وستے آنا جڑی راہ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اے ہاتھ جتنی دفعہ بلندے اتنی دفعہ مظلوم دی داری نالماس تھی میں بچے کو حاصلہ دے منا مری پہلی آزری آئی مجمع بھائی جان دا حکم آئی تعمیل تھی گئی بھائی جان بھائی بھی نراز تھا نا تھی تو میں سلام میں لمبی مجلس پڑھ گیا میں سیدادے کو بولوائی تاں جو میں کوئی کوئی مکان دے ماں وہاں کہتوں مدینہ نمانجے بھول لیتا ناو میں تو آٹی دادی دی بھاو جی کریمی کیا پڑھنا مدینہ نمانجے اندینہ کو اکھی لیندینہ شام آگئے لی میں کوئی تیری سونی او یار شام قتل تھی من علی مخدومہ دے قتل تے روندہ بیٹھیں تا دل لے چو بھولے نہیں آج بھی بارویں دی آ پاک امہ ہی زخمی آئی امام زمانہ دا جکر بھی زخمی آئی مجلسے جو اٹھی میں تا دیکھو اے دوگالی میں مجلسے جو بھولے نہیں آج جزیرہ خجرہ اچھ بارویں چوکھا گھون بھی آروندہی آج ہائیوی کار دے اپنے نال وادہی کار وادہ کر کے اٹھی میں تے میں ستا رکھا کتھا آئے نا آدھائے بازار اینا بینا گلیاں دے موڑ مردویا بازار دے ڈوجے چاو کے چاہاں کھڑے تیک دوگاندار کو اکھا میں سنے مدینہ دے کریم پے اندر ضروری نہیں بجڑے الفاظ پیر مرتضی آپ کتاب بانچ لکھتے ہیں ان بندوں میں دو رہا دے تو آپ کو تو پتہ ہے میں کیا پیاد آنتے ان کے آنکھ ہو سی میں سنے کو یسر عبدالجبال پہ اندر تاڑی دکھی آئے تُسد کے اونکھے ہاں بزار داخل تھی گئے آدھے صبح دے ٹیمے میں تیڑی دکان دے نال کھڑا میں نا بینا میں مسافرہ میں عربانی کریں جدہ اللہ جبالی تھاؤں گزرن میڈا موڑا حالہ چھوڑیں میں انہاں تے سوال کرنے بیٹا فجر دا کھڑائی تے دو بار تھی گئے سردار کوئی نہ اے پیشی دی ادان تھائی تے آلی اچھاؤ کے چھو آہ پہنچے میں کو تیڑی ہائے دی کسہ ہمیں اچانک بابا جی بزار دی بھیڑ گٹی گئی مرتضہ کو لگیٹ چھڑے ادادار تک ستر جانے شام دی تھکی ہوئی سین جانے تے ہائے جانے بھیڑ جو گھٹ تھے یا نا تے آلی یا قدم شائر نال بچڑے تو بچھا سہائیں سجاد اچانک بھیڑ کیوں گھٹ گئی ہے چوکھا کھون رو گیا دینا امہ جڑے پتھر پہ مرندیان اوہ نماز پڑھا نے ٹور گئے یا حسین یا حسین یا نا ہاتھ جڑو جی کوئی بندہ ہاتھ نہ بدے میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ بھائی مرتضہ توڑا گھر رہے سردارو مدت بعد آیاں پہلی دفعہ حاضر تھی ہاں لمبا پڑ گیاں جو بھائی دا حکمائی مجلس مکمل ہوئے انہذا کرناں تو دوسرے سید آدھاں تو مافی مانگ کے ستہ را دھاں بس بزار دے جی جیڑے پتھر مرندے پہ آن وہ نماز پڑھن ٹور گئے میں والپیادہ مجلس تھی گئی جائیں بگواز کی تینو بھی دادوں سی میں مسلمان آ اور بھی تکلمہ رسول دپڑ دھا سی اور بھی یاد دے ہن سکلمہ گوان تو مرندے اسے رسول دیا دیا گوان آلیہ پہنچن چاوکچ وین میں رویر چکرے سی میں بھو اتھائیں سلام کرے نا میں تیڑا اتھائیں سلام کرے نا دکاندار حلائے موڈا تیادے او جڑے مدینے دے لجپالہ نی ہون گزر دے پہ تیڑی سونی آئے دی قسمیں ان نابی نے ہاتھ اچھے کر کے اکھے کوئی ہے جڑا نجاف علی دے نا تے خیرات دے وے دہرے آلے او نجاف علی دے نام آیا آلیہ دے زخمی پیر اٹھائیں روک گئے تے سجاد گواہ دین علی دین العابدین ایک کاؤنے جڑا قاتلہ دے شہر جو میں دے باپ دا نا چاہ کے بدہ مگدہ ہے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین چار منٹ میں دا وقت بگئیوں چھو منٹا جو میں تیڑا سلام کرو جنے تے وینڈ واد وال جو آسا انشاءاللہ چوٹا جل حج گواہ سامنے مکمل کرسا تیڑے بدے ہاتھ میں دے تے حکمیں جو تم حسین دا عزادار ہے تیڑی چٹی داڑی ہے پھر مرتدا سائیں آلی اب پچھے جو ایک کاؤنے سجاد خون روکے آدھین یمن دا نابی نے ساڑھے گاردی لجپالی سون کے ساڑھے تے سوال کرنا جائے پی بی آدھی اے وقت لجپالی سون کے منگیہ ستائی کو آکھ جتھوں میں پیر چاما خیرات چھوڑا ہوئے دیرے آلے آترائے قدم آلی اچائے انترائے دفعہ اندے زمین تے ہاتھ مارے خیرات نال جھولی بھڑھ کے اچھا بول کے آدھے اللہ دن آتے دس سوالی دا کیڑا بچڑے جائیں علی دا ناس ہڑھ کے اتنا دیتا ہے سجاد روکے آدھین خیرات مل پی آتا بزار چھوڑے جلدی نکل وانجے آدھے نہیں میں ہی میں نہیں مجھنا میں جیڑے علی دن آتے ودہ منگدام میں کوں جھولی علی دولت نہیں میں کوں وقت ہی دی لوڑے اے سلا گیا لے وقت ہی دا نام ہے بی بی آدھن کو جنا کے یاد رکھتی میں کہندہ واسطہ دیتا ہے ایک واق جھولی چو خیرات چاوے تے اکھی دلاوے نابین خیرات اکھی دلائی تے باوہ جی سرکار مرشد آدھا معاف کرے سارے زیاد این جٹھے پدار دا ماحول جہاں ساری زندگی بھائی جان دنیا نائی جٹھی تے آج پہلی دفعہ بھی نائی ملی آئی حاک بندہ آئی نا راج راج کہ دنیا دے دا مرشد جلدی نال جھولی زمین تے چھنڈے کے ہاتھ اکھی دے رب کیادت وکو رسول دی رسالت دا واسطہ ہے میں کو ڈسو ایڈے خراب محول چلی دا کیڑہ بچڑا ہے سجادہ دے نجی میں ہاتھ اکھی دے آئی بازار جو نکل وانج جائے اکھی دیتی آنی بچڑا نہیں اندھی وڈی دی شالہ بھلا ہم نے بھائی پتہ لگا نہ بھائی بھائی شریف جنازہں تے آئے بچ اچھا سفیدر ایک لفظ آدھا اندھے بعد اگر گنجائے شبچ پہی تا ہیک منٹ دا ایک وینڈ میں اتنا ہی وینڈ کرے اندھا رہنا ہیک منٹ دا ایک وینڈ کرے سا سردار موسیٰ خان مولا دے دا کرن انہ دے گار مجلس آئی بھائی جان دو ہلار بار آئیں چا اللہ مناصر دے درجات بلندوں میں ہی میں ڈین پی آلان دائی تے اللہ مناصر پہ پڑ دائی شام دا بزار پا مرتضی اللہ مناصر ایک لفظہ کھائی میں کچھ دے ازاداراں کو جنگلیں چو بینڈ کرے اندھا رٹھائی موق پہ آئی مجلس آکھ آئی دوچے چوک دے بعد بزار دا محول اتنا خراب تھی گیا جو شام دی بے شرم اور تا کوئی شرم آور لگ گئی جیڑیاں پتھر مارا میں ہاں پنجابی خطیب وینڈ میں ڈیویر تے اتائے بزرگے سفید ریشے شاید ناظر میں ممبر ہیں انہاں حکم دیتا ہے ایک وینڈ ایک حسین دے شہید لاکر دکیتویا کرنچا یہ وینڈ میں سنائی باوی ریاست ہیں شاہ مو اچھا لے تو سفر دا انداز بدل گیا انہیں پڑھنا چاہید آئید ہر کوئی جو پڑھ دا ہے آلی اب آرچ بہکے ٹورے کدان تا ساڑے کو لو پوچھے بہکے کیوں ٹوری پھر مرتضی سے نہیں بانا سر شاہ جی سید زاکر حسین دے بزرگ زاکر پڑھا چاہ اجازت ہوئے اللہ نہ کرے میں دو جی دفعہ پیادان جڑائی نہ دو غلط ہاتھی آکھ چاوے او شمر دینا سلے اے آئین آلی حسین دے پاک برکے کو رومن اتھائیں کائی پردہ دار ہونے رش چھوٹھے رش دی وجہ نال کہیں شہ نال پیر تکراوے تے او چھان پوے دیرے آلے آنڈے اٹھی جن دے دو طریقین یا ہتھان دا سہارا گین کے اٹھی سی یا نال آلیاں مصورہ اوکو سہارا دے کے اٹھائسین پتھران دی بارے سے جھان تا پئی تے نہ آپ سہارا گین سکتی آئی یا حسین نہ ہتھ جڑے کرو بھائی جانے ہتھ سالا شام دی پاک مسافرہ دے روزے دی دہلی جنال مستی بے میرا کئی دفعہ دے شام دے سنگتی ویر موجود ہیں انہ دے سامنے ہکوزہ تربیہ پڑتا بھائی کے ٹوری ودی ہوئی بھی اٹھتھی تے فرمایا پڑھ قرآن مظلوم ویر پڑھ قرآن کاری قرآن محافظ قرآن وارث قرآن پڑھ قرآن ترہی دفعہ لیا کہ پڑھ قرآن نیزے تو امام فرمایے کیڑی صورت فرمایا سورہ کاف کیوں آلیا حسین کیوں قرآن دی تلاوت کریں دے سورہ کاف پڑھے فرمایا ہی مستے جو شامی شاؤک نال کا حفظہ کسا سن دے اے تیڑے نیزے آلے پاس آسین تیڑی بین دا پرد بچ ہوئے سی این لاغی آلیاں حسین تلاوت شروع گی تیئے رہبن تے بین ٹورنا شروع گی تے اجا چاند آئے تاں تلاوت تھائیں آئے یا لیا ڈٹھے تا تلاوت دیا آواز کوئی نائی ہی میں سار چایا نے صرف تلاوت نائی کاری اکھی می باند گار گھی دیا اے بیڑ چورا بنا کے نیزے دے کولا کے بیٹھی آد یہ آخ باند لائی کی تی اوہ تے ڈٹھے کتال دے ویلے میں جو رات ڈکھے دی رہیا توں تہران ضرب آئے آئیو نال کو ٹھے یاسین میں پڑے دی رہیا میڈا کار ضلہ اللہ 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 اللہ